ماشاء اللہ سبحان اللہ مطمئن ہیں غوثِ عاظم ڈاکوں کے سامنے اور کوئی کچھ بن جائے لیکن چل نہیں سکتا کبھی بے تکلف سر اٹھا کر سیدوں کے سامنے بے تکلف سر اٹھا کر سیدوں کے سامنے پرچمِ عشقِ نبی ہرگز نہیں جھکنے دیا عمر بھر احمد رضا نے نجدیوں کے سامنے عمر بھر احمد رضا نے نجدیوں کے سامنے حضرات میں بہت بہت مبارک بات بیش کرتا ہوں بہتی قیمتی خوبصورت خطاب آپ نے بڑے اچھے پاکیزہ ماحول میں جشنِ سرکارِ غوثِ عاظم میں سرکارِ غوثِ عاظم کے بیٹے کی زبان سے آپ نے بہتی اہم پیغام سماعت فرمایا سید صاحب کلانے پڑی اچھی گفتگو فرمائی اسی درمیان آپ نے دیکھا کہ ملک کا وہ کوہ نور ہیرہ جو الحمدللہ ناتیہ شائری کے حوالے سے آج پوری دنیا سنیت کے دلوں پر راج کر رہا ہے وہ پاکیزہ لہجہ جسے شہنشاہ ترنم شائرِ مسلکِ عالی حضرت جنابِ اسد اقبال کلکتوی کہا جاتا ہے وہ ممبرِ نور پر جلوگر ہیں حضرتِ اسد اقبال کلکتوی کی موجودگی میں مجھے ایک جملہ یاد آیا اور سے واحدی طیبی کی موقع پر میں نے ایک بات بولی تھی سیئے صاحب صاحب نے موجودگی ہے کہ ہندوستان میں تقریباً لاکھوں لوگ نبی کی نات پھٹک ہیں قاری توصیب صاحب صاحب یہاں تشریف فرما ہے بہت اچھے شائر ہیں ماشاءاللہ اور بالخصوص ہمارے بھائی جنابِ شارق ملک صاحب نے کئی سالوں سے جس خواب کو اپنی آنکھوں میں سجا کے رکھا تھا آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے تو لاکھوں لوگ نبی کی نات پڑھتے ہیں لاکھوں لوگ اپنے آپ کو شائر اسلام کہلواتے ہیں لیکن ان لاکھوں کے بھیڑ میں اگر اسد اقبال کو تلاش کیا جاتا ہے تو وہ تنہ تنہا ایک ہی شخص نظر آتا ہے ایک ہی شخص نظر آتا ہے کیوں؟ کیونکہ بڑے زیشان بنتے ہیں بڑے خوشحال بنتے ہیں نبی کے عشق کی دولت سے مالا مال بنتے ہیں وزارت اور حکومت سے نہیں ملتا ہے یہ منصب نبی کی نات پڑھنے سے اصد اقبال بنتے ہیں ایک پیغام بس کل لیں اور حضرتِ اصد اقبال کل قطبی سے ملاقات کر لیں سیئے صاحب کلا کی تقریر ذہن میں رکھیں بس ایک مصرہ مجھے پہنچانا ہے کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے حضرت میں جو پیغام کیا اس کو سننے زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے نبی کا نام لے لیجے بہت آرام ملتا ہے اور نبی کی نات کیا ہے حضرتِ حسان سے پوچھو نبی کے ہاتھ سے جب نات کا انعام ملتا ہے نبی کی نات کیا ہے نبی کی نات کیا ہے حضرتِ حسان سے پوچھو نبی کے ہاتھ سے جب نات کا انعام ملتا ہے بس اب مصطفی جانر رحمت کا ذکر ان کی ناتیں سمات سننہ لہجے کا انتخاب کیا ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں شائرِ حلی سنت حضرتِ حسد اقبال کل قطبی بلکل تیار بیٹے ہیں لیکن ایک حکم بانیان جلسہ کا ہے کہ حضرتِ حسد اقبال کل قطبی سے پہلے صرف ایک کلام آپ کو شائرِ اسلام شائرِ حلی سنت ہماری اس جماعت کے بہت ہی ہونہار اُبھرتے ہوئے پاکیزہ شائر محترم حاشم رضا حسینی صاحب اللہ جن کو بہت پہلے یہاں پہنچ جانا تھا لیکن کسی پریشانی کے سبب ان کو تاخیر ہوئی ہے ہوا فرمائیں کہ غوثِ عظم کے ذکر کی محفر کے صدقے اللہ ان کی اور ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے بس ایک کلام پڑھنے کے لیے جنابِ حاشم رضا حسینی اس خیال کے ساتھ مائک پر آنا چاہتے ہیں کہ مقدر سے زیادہ رزق اس انسان کو دے دیں میرے آقا شرف جس کے بھی دستر خان کو دے دیں اور حاشم آئی اس مصرے کے ساتھ آ رہے ہیں کہ مقدر سے زیادہ رزق اس انسان کو دے دیں میرے آقا شرف جس کے بھی دستر خان کو دے دیں کمی پائیں جب اپنی ناپ سن کر ناپ میں آقا پکڑ کر ہاتھ میرا پھر مجھے حسان کو دے دیں پکڑ کر ہاتھ پھر میرا مجھے حسان کو دے دیں میں بڑے عطب اور احترام کے ساتھ حضرتِ اسد اقبال کل قطبی سے پہلے صرف ایک کلام کے لیے آپ کے علاقے کی نمائندگی پورے ملک میں کرنے والے لہجہ شاعرِ اہلِ سنت بھائی مطرم حاشم رضا حسینی سے گزارش ہے کہ وہ مائی پر آجائیں مائی پر آجائیں